عوض باللہ من الشدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے روانگی کے حوال آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آج کل کے جدید دور میں سوشل میڈیا محاصر ذریعہ ہے امام علیہ السلام کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا تو آپ ہماری مدد کریں اور اس ویڈیو کو پیغام کو پھیلا کر امام علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے آج ہم نے منزل شراف کا واقعہ اور جناب امام حسین علیہ السلام کا جناب حر کے ساتھ ملقات اور منزل عزیز حسن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو امام علیہ السلام جب منزل اقبہ سے نکلے تو امام علیہ السلام نے منزل شراف پہ قیام کیا اور صبح صبر امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بہت سا پانی یہاں پہ جمع کر لیں تو امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے بہت سا پانی جمع کر لیا اور جو ہی روانگی ہونے لگی امام علیہ السلام کی تو روانگی سے قبل امام علیہ السلام نے پوچھا اپنے صحاب سے کہ یہاں سے چلنے کو جب کہا امام علیہ السلام نے تو اس وقت امام علیہ السلام کے کافلے میں سے موجود ایک شخص نے نعرہ تقبیر بلند کیا تو تمام صحابہ اکرام نے بھی نعرہ تقبیر بلند کیا تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے مگر اس مقام پہ تقبیر بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اس وقت صحابہ نے کہا کہ مولا میں خجوروں کے درخت دیکھ رہا ہوں وہ سامنے مجھے خجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں تو تمام صحابہ نے کہا کہ یہاں پہ قریب خجوروں کے درخت تو نہیں ہے تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ان نے کہا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ گھوڑوں کی کنوتیاں نظر آ رہی ہیں یہ کوئی لشکر نظر آ رہا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یقینا یہ کسی ہمارے دشمن کا لشکر ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کوئی ایسی منزل نہیں ہے کہ جہاں پہ جس کو ہم ڈھال بنا سکیں اور جہاں پہ ہم اپنا دفاع اچھے طریقے سے کر سکیں تو وہاں پہ صحابہ اکرام نے کہا کہ بلکل یہ سامنے جو ہے زوحسم کی پہاڑی ہے یہاں بھی ہم جا کے اپنے ڈھال بنا سکتے ہیں اور اپنا اچھی طرح دفاع کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ دشمن سے پہلے ہم وہاں پہ پہ پہنچ جائیں تو امام علیہ السلام نے اپنے کافلے کو وہاں سے لیا اور دشمن سے پہلے وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو ہر کا کافلہ جو ایک ہزار لشکر کے ساتھ آ رہا تھا ایک ہزار سپہ سلاروں کے ساتھ آ رہا تھا وہ امام علیہ السلام کا راستہ رکنا چاہتے تھے اور وہ آ رہے تھے تو اس سے پہلے امام علیہ السلام کا کافلہ وہاں پہ پہ پہنچ گیا اور اپنے خیم امام علیہ السلام نے وہاں پہ لگا دیئے تو دیکھتے ہی دیکھتے جب کافلے کو دیکھا ہر کی فوج نے تو وہ بھی اسی جگہ پہ پہنچے مگر صورتحال عجیب تھی صورتحال بہت ہی عجیب تھی وہ اس لیے کہ یہ سفر کی تکاوٹ اور اور بیابان اور سہرہ میں گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر کے لشکر کے پاس پانی کی کمی تھی پانی کی قلت تھی پانی ختم ہو چکا تھا حتی کہ جانور کی جان بھی لگو تاکا چکی تھی اور تمام کی تمام فوج تھی جو ایک ہزار کا لشکر تھا وہ بلکل ان کی جان لگو پر تھی اور بہت زیادہ پیاسے تھے امام علیہ السلام نے جو ہی ان کی صورت کے حال دیکھی امام علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں کو کہا کہ آپ جلدی کریں اور اس لشکر کو پانی پیلائیں امام علیہ السلام کے صحابہ نے تمام کے تمام صحابہ نے پانی پلانا شن کیا اور پورے لشکر کو جی بھن کے پانی پلائیا حتیٰ کہ تمام جانوروں کو بھی پانی پلائیا تاریخ میں یہ بھی بلتا ہے کہ کیونکہ سہرہ کی تپس کے وجہ سے گھوڑے جو تھے ان کے پاؤں پہ بھی ان کے سوں پہ بھی پانی ڈالا گیا امام علیہ السلام نے اتنا پانی جمع کر لیا تھا لشکر یزید جو ہرگی کی عادت میں آیا تھا امام علیہ السلام نے اس کو پانی پلائیا سہر ہو کے پانی پیا تمام کے تمام نے حتیٰ کہ ایک ان میں سے ایک فوجی سپاہی کہتا ہے کہ میں گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے کافرے کافلے سے اپنے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا امام علیہ السلام نے میری جب حالت دیکھی تو مجھے پانی پلانے کا حکم دیا حتیٰ کہ امام علیہ السلام خود مسکیزہ لے کے میرے ساتھ پاس آئے اور مجھے پانی پینے کو کہا تو میں کیونکہ اپنے حواظ کھو بیٹھا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تو میں پانی نہیں پی سکتا تھا امام علیہ السلام نے مسکیزے کا دہانہ میری طرف کیا اور مجھے پانی پیلایا امام علیہ السلام نے خود پانی پیلایا اور میری سواری کو بھی پانی پیلایا تو یہ جو طریق تھا یہ حسینی طریق تھا یہ جو طریق تھا رحمت العالبین کے نواسے کا طریق تھا یہ امام علیہ السلام کا طریقہ اکار تھا کہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرے راستہ رکنے کے لئے آئے ہیں یہ میرے دشمن ہیں مگر آپ اگر وہاں چاہتے تو پورے کے پورے لشکر سے کوہی پہ ہی میرے کر سکتے تھے مگر امام علیہ السلام وہ چاہتے تھے جو ان کا خدا چاہتا تھا تاہم پیاسوں کو پانی پلانا یہ شیوہ حسینی ہے اور پانی کا بند کرنا یہ شیوہ یزیدی ہے تو امام علیہ السلام نے اپنے دشمن کو بھی پانی پلیا بلکل اسی طرح جیسا کہ امام علیہ السلام نے اپنے قاتل کو بھی شربت پیش کیا اور دودھ پیش کیا تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جب زوحسن کے مقام پہ اس کافلے سے ملقات ہوئی تو پھر ہر کیونکہ اس کافلے کا سپاہ سلار تھا تو وہ اپنے خیمے میں چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا اسی مقام پہ منزل زوحسن پہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر